موسیقی قولی اما بعد ایزا اگرامی مولا کا قول ہے کہ کل یوم لا یسا اللہ ہر وہ دن جس دن جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ کی معصیت نہ ہو وہ دن عید ہے دیکھیں یاد رکھئے گا کہ آپ سب کو جو ہے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو ان افراد کے لیے بالخصوص جنہوں نے ماہ رمضان میں اللہ کی طاعت اللہ کے عبادت میں زندگی بسر کی ہے اور نمازیں پڑھیں ہیں اور روزے رکھیں ہیں اللہ ان کی عبادتوں قبول فرمائے اور اللہ کے جانب سے انہیں عید کے دن جو ہے توفہ دیا جاتا ہے اللہ کے طرف سے انہیں جو ہے خوشی کا پیغام دیا جاتا ہے اللہ کے طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دیکھیں یاد رکھئے گا کہ عید کی نماز کے سلسلے میں اگر آپ غور کے جلی جلی آپ کے سامنے چند باتیں عز کرنی ہے کہ نماز عید جو ہے معصوم کی موجودگی میں جو ہے واجب ہوا کرتی ہے یعنی امام الزمانہ اگر جو ہے یعنی موجود رہیں گے تو نماز عید واجب ہے اور ہر ایک کی شرکت بھی ضروری ہو جائیں گی اور اسے جماع سے پڑھنا ضروری ہے لیکن غیبت امام میں مستحب ہے غیبت امام یعنی آج کل کے دور میں امام پردے غیب میں ہیں اب یہ نماز جو ہے مستحب ہے اور جائز ہے کہ اس کو جماع سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حصیبات نہیں ہے تو وہی مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نماز عید جماع سے پڑھا سکتے ہیں اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کے علاوہ نماز عید کو فرادہ پڑھیں ضائع سے باتیں دیکھئے مثلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جماعت کے مسائل جو ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق جو ہے جماعت میں شرکت کرنا اور پھر سب سے اہم مثلہ یہ ہے کہ یعنی امام الزمانہ کے دور میں یعنی امام کا ذب ظہور ہوگا تو نماز عید واجب ہو جائے گی لیکن مولا پردے غیب میں ہیں تو اب یہ نماز جو ہے مستحب تو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے جو ہے فرادہ پڑھ سکتے ہیں اور جماع سے پڑھ سکتے ہیں اور ضائع سے باتیں کی یعنی نماز عید کا وقت جو ہے اگر آپ گوھر کے جلی آپ کے سامنے نماز عید کا وقت عید کے دن جو ہے طلوع آتاب سے لے کر زہر تک ہے یعنی یہ زہر زوال تک آپ پڑھ سکتے ہیں زہر کے نماز جس وقت ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور مستحب ہے کہ سورج اوپر آتے ہی افطار کریں یعنی جب وہ صبح کے وقت جو ہے انسان یعنی تھوڑا سے جب وہ یعنی سورج نکلنے لگے تو پھر ایک طریقے سے افطار کریں نہیں ایک طریقے سے جو ہے کھائے پیے کچھ اور احتیاط باجی کے بنا پر فطرہ بھی ادا کریں یا الگ کریں فطرہ الگ کر دیا اب نماز کے بعد آکے دے دیجئے یا نماز سے پہلے دیجئے وہ مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد نماز عید بجا لائیں نماز عید بہرحال یعنی دو رکات نماز ہیں اور نماز کے بعد دو خدبے ہوتے ہیں جس طرح سے جمعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ میں پہلے دو خدبے ہوتے ہیں نماز عید میں بعد دو خدبے ہوتے ہیں دو رکعہ نماز وہ بھی ہے دو رکعہ نماز یہ بھی طریقہ الگ الگ ہے بہرالی پرودگار کے حکم کتابی ہے ایک بات تو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں نماز عید کا جہاں یعنی فلسفہ اگر آپ دیکھئے اور نماز عید کی حقیقت کو آگر آپ دیکھئے تو یہ نہیں ہے کہ انسان جہاں عید کے دن خوشی منائے اور اس طرح خوشی منائے جس طرح عام افراد خوشی مناتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ حرام طریقے سے خوشی منانا یہ حرام ہے اور وہ جو اللہ کے طرف سے عجر ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا اگر کوئی گانا سنتا ہے یا گانا گاتا ہے تو یہ جو ہے اس میں حرام ہے گانا سننا گانا سنانا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بھی کام احسان جام پائے جو خرمت کا سبب بنے تو وہ انسان کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو پورے مہینے ماہ رمضان میں جو تذکیہ کا مہینہ تھا تقوی کا مہینہ تھا اس میں جہے گر اگر آپ غور کریں تو ہمارے لئے بہت اہم پہلوکتر بشارہ کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان جہے پورا تقوی کا مہینہ گزرا تذکیہ کہ نفس کا مہینہ گزرا انسان نے اپنی جہے بہرحال اللہ سے قربت حاصل کی ہے لیکن عید کے دن بھی جہے عبادت کے دن ہے اور عبادت اس طریقے سے کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ زیارت پڑھ رہے ہیں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ ہے نا اور اس کے علامر اگر آپ غور کریں تو قنوط میں جو آپ پڑھ رہے ہیں نو قنوط آپ پڑھتے ہیں نماز میں اس میں آپ دو جملے تب توجہ کریں کیونکہ تفسیری بات پیش نہیں کرنی ہے دو جملے وَعَنْتُ دِخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ مُحَمَّدٌ وَعَلَ مُحَمَّدٌ وَعَنْتُ خِرِدَنِي مِنْ كُلِّ سُوِنْ اَخْرَسْتَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَعَلَ مُحَمَّدٌ پروردگار ہر اس خیر مجھے داخل کر دے جس خیر میں تو نے محمد علی محمد کو داخل کیا ہے یعنی جو کام اہلِ بیتتحان نے انجام دیا خیر وہ ہمارے لئے قرار دے دیں اور جن برائیوں سے جن شرط سے برائیوں سے محمد علی محمد کو تُو نے دور رکھا ہے ان برائیوں سے مجھے بھی دور رکھ دیں یہ دیکھیں اہم پہلو ہے بتایا جاتا ہے کہ اچھائیوں کی طرف توجہ کرنا اور برائیوں سے دور رہنا اور پھر آپ دیکھیں سورہ شمس آپ پڑھئے اتنی قسمیں کھانے کے بعد یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد پروتگار کہا ہے بے شک وہ ناکام ہے وہ کامیاب ہے وہ کامران ہے جو تسکیہ نفس کرتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے بدبخت ہے جو تسکیہ نفس نہیں کرتا اور کیا آپ نے یہ سورہ شمس سے بتایا جا رہا ہے سورہ عالی آپ دیکھئے من تزکا تزکا منہ ہے جس نے تسکیہ نفس کیا ہو اب آپ دیکھئے اس میں بھی جاتا ہے توجہ ہے کہ قدفلا من تزکا بے شک کامیاب ہے وہ شخص جس نے تسکیہ نفس کیا ہے تو آپ دیکھئے باقینا ہمیں تسکیہ نفس پاکیز کی طرف جو متوجہ کیا جا رہا ہے اور پھر عام طور پر دیکھئے کہ اس میں بہرحال جو ہے نماز عید کہ مستحبات جو ہے جلیہ آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ نماز عید کو بلند آواز سے پڑھے اور نماز عید کے بات جو ہے دو خدبے آپ کو دینا ہے بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے لیے ہے جو غور کرنے کی بات ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی عید جو ہے عید و فطر جو ہے اس کا معنی کیا ہے اگر آپ غور کریں تھوڑا تجلیس حاکرہ عید و فطر عید جو ہے آدھا عود سے نکلا ہے آدھا عود آدھا یعود و عود اس سے نکلا ہوا ہے یعنی عود معنی ہوتا ہے پلٹنا جس کے معنی ہوتا ہے پلٹنے کے ہیں شاید اسی لئے عید کے دن توبہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی جس کا مفہوم عید ہے عید سے بہت ہماہنگ نہیں ملتی جلدی باتیں ہیں اہلِ لغت نے عید کے معنی جشن و خوشی کے بیان کی ہیں لیکن عود سے اگر نکلا ہے پلٹنا یعنی اللہ کے بارگاہ پلٹنا توبہ کرنا توبیل اللہ توبتان نسوہ یعنی عید کے دن انسان توبہ کرے اللہ کے بارگاہ میں عبادت کریں عید کا استلاحی معنی کیا استلاحی معنیٰ علماء کے درمیان معنی کیا ہوتا ہے دینی استلاح میں عید وہ دن ہے جس دن انسان کو گناہ انجام نہ پائے کل یوم لا یوسا اللہ ہر وہ دن جس دن جو ہے گناہ نہ ہو وہ عید کا دن ہے جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے اچھا عید قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھئے تو عید قرآن میں بہرحال قیمہ طبعہ استعمال کیا گیا ہے اور قیمہ طبعہ اس کو لایا گیا ہے اب مسئلہ وہی ہے کہ چاہنے والے جو بھی ہیں تو آپ کے دیکھیں کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السما تکونو لنا عیدہ دیکھا آپ نے خدا یا ہمارے اوپر آسمان سے دسترخان نازل فرما تاکہ ہمارے اول و آخر کے لئے عید ہو جائے دیکھا قرآن میں بھی تذکرہ پایا جاتا ہے اسی طرح جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے بہرحال جہاں کہتے ہیں کہ خدا و اندر مطال سے کہا تھا جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے حدیث میں اگر آپ دیکھئے زید العیدین بالتحلیل والتکبیر والتحمید والتقدیر دیکھا آپ دیکھیں اس میں بھی غور کرنے گا رسول فرماتے ہیں عید الفطر کے مبارک دن کو تکبیر اور تحلیل حمد الہی اور اس کی تسبیح کے ذریعے مزین کرو یعنی آپ کو تکبیر بھی کہنا ہے تحلیل بھی کہنا ہے اور حمد الہی بھی کرنا تسبیح پروردگار یہ سب یہ عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے یعنی بے شک اس کے لئے عید ہے یہ بھی غور کے جلیل صاحب کے لئے کوئی وقت نہیں ہے جس کے روزے کو پروردگار نے قبول کیا ہو اور اس کے قیام کو بہرحال یعنی اللہ نے اس کی عبادت کو اس کے قیام کو اس کے روزے کو پروردگار نے قابل قدر کرا دیا ہو قابل شکر کرا دیا ہو امام حسین السلام نے عید کے دن کچھ لوگوں کو کھیل کود میں مس دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا خدا و اندیالن نے رمضان و موارک کو بندوں کے لئے آزمائش کرا دیا ہے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو کر اطاعت اطاعت و بندگی و خوشنودی خدا حاصل کر سکیں عید الفضر کے دن لہب و لعاب یعنی بے خدا کام میں مصروف مشغول ہونے والوں پر مجھے تاجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ نقصان و خسارے میں ہیں اور ضائع سے بات ہے جو اس دن کھیل کود میں مست رہتے ہیں بہرحال جہے بہت سے باتیں ہیں یہاں پہ ایک جملہ کہہ گیا اخترامی کو تو قریب آ جاؤں کہ ماہ رمضان کے بعد جو دن ہوتا ہے وہ عید کے دن ہوتا ہے اور عید کے دن یہ ہے روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دن آپ عبادتوں میں اور اسی طرح خوشی منائیں تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر قرب الہی حاضل کر کے تصویح و تحلیل میں مصروف رہ کر ایک دوسرے کو مبارک بات دے کر ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو سلام دعا کر کے باقیتہ جہاں ایک دوسرے سے دعائیں لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں جہاں کامیابی مل سکے اور اللہ طرف سے عجل بھی انسان کو بل سکے دیکھیں یاد ہے کہ امام حسین صاحب کے زیارت جو ہے چھوڑی اگر نہیں چاہے کہتے کہ آپ کے شب عید ہو اور چاہے کہتے روز عید ہو امام حسین صاحب کے زیارت ضرور پڑھئے اس سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب ملنے والا ہے دوبارہ جو ہے آپ لوگ خدمت میں جو ہے عید کی بہت بہت مبارک بات دی جاتی ہے اور پھر جو ہے آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں امام کی بارگاہ میں اپنے لئے بھی دعا کریں اور تمام عالم اسلام کے لئے دعا کریں بالخصور مظلومین کے لئے دعائیں کریں تاکہ اللہ جو ہے ان کی مدد فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے ہم سب پر رحمتیں نازل کریں پر ودگار و حق زہرہ وابی ہم سب کی گناہوں کو باب فرما امام کے آوان انسان میں شمار فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ